جو دل پہنچ کرنے ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم پرائٹیکل دوسر دیکھتے بھی ہیں اوصال سماع بھی کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ کرنا ہوتا ہے کہ یا اس کو دائی کروٹ پر نکھاتے ہوئے اس کا چہرہ آپ کی بلا رو کر دیا جائے اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے قدم لوگوں سے ہیں کی بلا رو کر دیا جائے اور اس کے سر کے دیچے سرحانہ رکھ دیا جائے کارٹوز کا چہرہ کی بلا رو کر دیا جائے مثال کے طور پر آپ صرف سمجھانے کے لئے آپ کو بتانے کے لئے یہ عبدالکبین صاحب ہے یہ قریب الموت ہے اب ہم نے جو پہلنا کام کرنا ہے تو کیونکہ بہت تو برحاق ہے اس میں وہ بات نہیں ہے کہ کوئی مندہ ہنسے یا اس طرح مسکراتا رہے ہاں آپ مسکراتا سکتے ہیں بس وہ سرکار دو جہاں کی سنت اہلے کی کا ہاں دیگا ہے کیونکہ سرکار دو جہاں کی سنت سرکانے کیلئے سمجھے عمل آپ کی گوش بزار کر دے جا رہے ہیں اب یہ بس دہار رکھئے گا اب مثال کے طور پر عبدالکبین صاحب ہے یہ قریب الموت ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اعباب میں سے کوئی اس طرح چلتے ہوئے ان کو ایسے نائن کروٹ پر لٹازے ہوئے کس طرح اب یہ پہلا کام شروع ہو گیا قریب الموت پر فارمدان قریب الموت کو پہلا پر لٹھاتے ہوئے ادھر کوئی تقیہ وغیرہ یا کوئی چیز رہا دے تاکہ انہیں سہارا رہے سب سے جہلا کام یہ اب اس طرح آپ نے سہارا دیکھ کر انہوں کا چہرہ کی بلا رکھ کر دیا نمبر دو عدربتی نے اس کو جلا دیا جا تاکہ کشبو رہے کشبو کا فیضہ یہ ہوگا کیونکہ حفرتیں ازرائی لائے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جب آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کو کشبو سے محبت ہے پیار ہے کشبو کا فرشتے کو اچھی لگتی ہے تو آبا جب کشبو جلائیں گے تو فرشتے کو خرچی لگیں نمبر دی سورہ یاسین کی دلاوہ شروع کر دی جائے یاسین والغرآن الحکیم اتنی اتنی آغاز میں پڑھیں کہ وہ بھی سن لیں اور فرشتے کو بھی اسے راحت اور سکون بے سورہ یاسین کی مکمل دلاوہ کر دیں نمبر چار کلمہ کی تنمیل شروع کر دیں میں بیٹھوں گا یہ سب سے ہمیں بیٹھیں کلمہ شروع کر اشہدو اللہ الہہ ان اللہ و اشہدو انہ محمدن عفدو ہوا رسوس اشہدو اللہ الہہ ان اللہ و اشہدو انہ محمدن عفدو ہوا رسوس یہ پڑھتے ہیں آپ اس کو نہیں دینا جانے والے تو آ پڑھو یہ دیکھا ہے بلکہ آپ نے خود پڑھتے رہے ہیں مثال کے طور پر جانے والا اگر ایک مرتبہ بھی کلمہ شروع پڑھ دیں بہت خموش ہوتے ہیں اس کے بعد دیکھیں اگر وہ گفتگو کرتا ہے تو دوبارہ پھر شروع کر دیں اگر دس بندے آگا شروع کر دیں جو جو اس کے ہردہ گیتے ہیں سارے کے سارے شروع کر دیں لیکن احتیاط یہ کرنی ہے باق احباب آگیا ہے باق ٹھیک ہے اس کو میں خفی جملے میں استعمال دارا ہوں اسی طرح عورت کی باق وہ بھی قریب آجائے ورد باق وہ بھی قریب آجائے جو دوسرے وہ بھوڑے پیچھے ہٹ جائے کیونکہ یہ وقت بڑا سختی بھالا ہوتا ہے چار کام جو اتدائی کرنے ہیں قریب موت ہیں پہلا کہ مردے کو دائی ترمٹ پر ٹی بھلا رکھ کرتے ہوئے اس کے چہرے کو ٹی بھلا رکھ کر دیا جائے نمبر دو خوشبو چلا دی جائے نمبر دی سورہ یاسیم کی نمبر چار کلمہ پڑھتے رہیں گے تو اس کی روح آسانی کے ساتھ نکلتی رہیں گے اب چار کام کرنے کے فوراں بار اس کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ عزت تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو چھ کام اگلے کرنے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو آگے بتاتے اس میں یہ طریقہ بتایا گیا اب سمجھانے کے لئے ایک طرح ہوگا گنم کی بھلا رکھ اب یہ کی بھلا رکھ ہوئے اب یہ نیچے اس طرح سرحانہ رہا دی اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک طریقہ وہ تھا جو اس طرح دائیں کروٹ پر لٹھایا دائیں کروٹ پر لٹھاتے ہوئے چہرے کو کی بھلا رکھ کر دیا اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر یہ ہے ان کی ٹانکیں کی بھلا کی طرف کر دی چہرے کے نیچے تکیہ رکھا اب یہ خود مہت کی بھلا رکھ ہوگے تو یہ اس وقت ہے جب بندہ قریب موت ہو بھلا کی بھلا کی طرف ہم بڑھے ہیں تو یہ ہے جب روح قبض ہو جائے پھر کیا کرنا ہے یہ وہ ہے کہ جب روح نکل گئی اس کے بعد کیا کرنا ہے ایک بندہ ہے آپ نے دائے ہاں سے اس طرح آنکھوں میں بسم اللہ معلومی رسول اللہ بسم اللہ معلومی رسول اللہ یہ کہتے ہوئے آپ کو باند کر دیا جائے دوسرا جو کام کرنے والا ہے مثال کے طور پر یہ موٹا پپڑا لیا موٹا پپڑا لینے کے بعد اس طرح جاری مبارک سے نیچے لکھے جا کے اس طرح جبڑے کو باند دیا لیا یہ دوسرا کام جو تیسرا کام وہ یہ ہے کہ چہرے کو اس طرح نرمی کے ساتھ ایسے کملا روح کر دیا لیا جو چوتھا کام وہ یہ ہے دونوں آکھوں کو ایسے کر کے بلکل سیدھا کر دیا لیا جو پانچوا کام وہ یہ ہے دونوں پاؤنڈ کو اس طرح ساتھ بلاتے ہوئے انگوٹھوں کو باند دیا جائے جو چھٹا کام وہ کرنے والا ہے نسان کے طور پر کوئی باری چیز لی اس طرح یہ باری چیز سمجھ لیں اس کو پیٹ پر ایسے رکھ دیا جائے یہ کام وہ ہے جو بندہ جب جیسے ہی فور تو فوراں کرنے والے ہوتے نمبر ایک آکھوں کو باند کر دیا جائے نمبر دو جبڑوں کو باند دیا جائے نمبر تین چہرے کو کملا کی طرف کر دیا جائے نمبر چار دونوں ہاتھوں کو سیدھا کر دیا جائے بعض جب موقع ملتا ہے میت کو نہلانے کا تو بعض دفعہ دکھ بھی ہوتا ہے کئیوں کی کوئی ایسے ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ وہ سیدھا نہیں کرتے اور کئیوں کے ہاتھ ایسے ہوئے ہوتے ہیں موڑے ہوتے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ خود ہوا تھا تو تب تو نرم تھا جیسا لیکن کسی نے توجہو نہیں دی پھر اسی کرا رہ جاتا ہے تو اس کو سیدھا کر دیا جائے اسی طرح موڑھو کو باندھ دینا اور پیٹ کے اوپر کوئی باری چیز رہ دینا تاکہ پیٹ جیسے جیسے مطلب گزرتا ہے پیٹ پھولتا جاتا ہے تاکہ جب آپ باری چیز رکھیں گے تو پیٹ پھولے گا نہیں یہ ہے دوسرا سیشن یعنی وہ مپید ہوا اس کے بعد جو تیسرا ہے وہ ہے میت کو بسل دینے کا طریقہ میت کو بسل دینے کا طریقہ وہ انشاءاللہ اب اس طرف ہم بڑھیں یاد رکھئے گا میت کو بسل دینا یہ بہت بڑا کار سواب ہے لیکن اس کا طریقہ اس سے بھی لیانا سیکھنا یہ اہم اور ضروری ہے میت کو بسل دینے کے لیے ہم نے جو تیسرا اختیار کرنا ہے سب سے پہلے تختہ مگوانے کے بعد یہ ہمارے پاس مسائل کے طور پر یہ تختہ بڑا ہوا یہ تختہ ہم نے مگوانے کے بعد اس تختے کو ہم نے سات مرتبہ دھنی دے گیا کتنی مرتبہ سات مرتبہ اس خوشبوک کو چلا لیا چلا لے کے بعد ایک مرتبہ دو مرتبہ تین چار پانچ چھ سات دینے کے بعد اس خوشبوک کو لگا دیا لے جب تا خوشبوک دیتے رہیں گے خوشبوک چلتی رہے خوشبوک بندر نہیں کیونکہ باز نفع یہ ہوتا ہے اور ہوتا بھی باز میدوں میں ہوتا ہے کہ جب ہم خوشبوک دیتے ہیں تو ایک سمیل سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے اس سمیل کو مٹانے کے لیے جب آپ اگر بتی چلائیں گے تو آپ کو زیادہ محسوس نہیں ہوگا نہیں تو گسل دینے والا اور اردہ گرد دوبالوں کو بھی زیادہ محسوس ہونا جب شروع ہو جاتا ہے پھر انہیں قباح کو ہوگی وہ پھر نفرت کریں گے تو نفرت کو مٹانے کے لیے خوشبوک کو چلتے رہنا ضروری ایسے چلائے آپ نے تختے کو دے دیا دنی مید کو رکھنا ہے تختے پر تختہ پر پتھنے کے بعد نربی کے ساتھ پیار کے ساتھ اس کے جو کپڑے بطن پر موجود ہوتے ہیں بعض وہ ہوتے ہیں جو اتر جاتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں جو اترتے ہیں جو خاص طور پر زیادہ تا ہے جو بننے نتہون یا شنوار وغیرہ پہنگی ہوتی ہے وہ آرام سے اتر جاتے ہیں اس میں دکت نہیں ہوتی اسی طرح پجامہ وغیرہ پناہ ہوتا ہے وہ بھی آرام سے اتر جاتا ہے لیکن فمیرس نہیں اترتے فمیرس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب فمیرس پہنی نہ آپ اس کو اتارے بھی کیسے کیونکہ بعض در باز جون سے سخت ہو جاتے ہیں اور سخت نہ بھی اور اس کے ماہ وجود بھی وہ اترتی نہیں اس کو کاتھ لیا ہے جب آپ کاتھیں گے کاتھنے کے بعد پھر اگلے سیسن میں ہم نے اس کو کاتھا کاتھنے کے بعد ہمیشہ ہوتا یہ ہے آپ نے کفر میں دیکھا ہوگا ایک مسئل کی چادر ملتی ہے چھوٹی زار اتنی زاری ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر اس کو بھٹھا بھی جائے اس پر پانی ڈالا جائے وہ تو بلکل باریک ہوتی ہے وہ بلکل باریک اس طرح کی چادر اس کے میتوں پر رکھنا جائے وہ بیسے ہی ضائع ہوتی ہے لیکن براہ آپ انہیں بھی کہنے میں چاہیے آپ نے چادر لے لی ہے اسی طرح کی موٹی چادر لے رنگین چادر موٹی چادر اور رنگین پہلے میت کو اوپر ایسے ڈال دیں کہا دکانی ہے نا سے لے کر گھٹنوں سمیتہ نا سے لے کر گھٹنوں سمیتہ نا سے لے کر گھٹنوں سمیتہ چاہئے منیتی ہی کیوں نہ ہو نا سے لے کر گھٹنوں سمیتہ منیت کے ستر کو دیکھنا بھی حرام اور بغیر کسی کپڑے کے ہاتھ لگانا بھی حرام جو بسل دینا اسے یہ مسئلے ضروری سمجھنے چاہیے کہ جب آپ نے ایک دفعہ ڈاپ لیا اس کے بعد آپ نے میت کے کپڑے اتارنا شروع کریں ایک آرام سکون کے ساتھ کوئی تیزی نہیں کریں کیونکہ میت کو جو ہاتھ لگتا ہے اس سے بھی اس کو تقریف ہوتی ہے لہذا ہم نے اس کو تقریف سے بھی اس کو بچانا ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں اولاد بسل دی اسی وجہ سے کہتے ہیں اولاد بسل دی کیونکہ جتنا نرم اولاد اپنے باپ کے ساتھ ہوگی اتنا نرم کوئی نہیں ہوتا بات میری سمجھ رہے ہیں تو اس وجہ آپ کوئی مسئلہ سمجھنے والا ہو مم نرمی کرتا ہے آپ تو اللہ کے فضل و کرم سے نرمی کرتے ہیں اور آپ مجھے بسل دینتا ہوئے بھی دیکھتے رہے لیکن یہ ایک نرمی کرتے چاہے اب یہ چیز ہوگئی یہ کرنے کے بعد اب ہے آگے بسل کا طریقہ اب آگے کیا ہے سمجھ پوسل کا طریقہ سب سے پہلے پوسل دینے کے لیے اب یہ ہے کہ گوٹا کپڑا یہ جو ہمارا بائے ہاتھ ہے بائے ہاتھ میں گوٹا کپڑا چھڑا دیا ہے بلکہ وہ تھیلی جو مری ہوتی ہے وہ بریگ ہوتی ہے میں کہا کرتا ہوں یہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے روئی لے روئی لینے کے بعد پورے ہاتھ جتنی کاتھ لیں الگ کر لیں الگ کرنے کے بعد اس روئی کو اپنے ہاتھ میں لیں اب دو بندے ہو گئے ایک بندہ وہ ہوتا جو آپ نے ہلپ کرے گا پانی ڈال لیں جیسے حاجی جیاسا موجود ہے اب یہ ہے کہ مئیت کو سب سے پہلے ہم نے اسٹینجا کروانا کیا کروانا ہے اسٹینجا اسٹینجا یہ بے حد ضروری ہوتا ہے اسٹینجا کرانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا کپڑا ہٹائیں یہاں سے تھوڑا سا کپڑا ہٹائیں گے بغیر ستر دیکھے ہو دائے ہاتھ اس طرح اندر ڈالنے اندر ڈالنے کے بعد اب اب اسی وقال ان کا جو ستر ہے اس کو اچھی طرح صاف کرنا اور حاجی صاحب کا کام کیا ہوگا ڈھوگا لیکن پانی یہاں سے بہا پانی یہاں سے اچھی طرح بہاتے رہے جب اچھی طرح پہے گا تو اب اب اسی وقال اس طرح ستر اٹھائیں اور دیکھیں بغیر ستر اٹھائیں اور دیکھیں بغیر آپ جب اس طرح کریں گے تو اس طرح اسٹینجا مکمل ہو جائے گا یاد رکھیے گا یہ جو بری کپڑا ہوتا ہے اس کو ہاتھوں پہ لے کر اسٹینجا کبھی بھی نہیں کروا سکتے ہمیشہ یہاں کو گھٹا کپڑا لیں یا روئی کا استعمال کریں روئی کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے ہاتھ لگانا ہے تاکہ جو نجائز صورت ہے اسے آپ باز کریں اسٹینجا دمانے کے فورم باز آپ نے یہ کرنا ہے کیونکہ مید ہے دوسرا طریقہ اسے اگرہ سٹیپ یہ ہے کہ روئی بگوئے کیونکہ یہ جو بسل ہوتا ہے اس میں کلی نہیں ہے ناک میں پانی چڑھانا بھی یہ دولہ نہیں اس میں صرف اتنا طریقہ ہوتا ہے ایک دفعہ روئی کو بگوئے بگونے کے بعد پہلے بوٹو میں ایسے مار لی جائے اس کے بعد بھی روئی کو بگوئی ناک کے نطروں پر اچھی طرح مار لی جائے مارنے کے بعد اس کے بعد ہمارا بسل شروع ہوا ہے سب سے پہلے آپ نے چہرے کو دھونا چہرے کو دھونے کا طریقہ کیا ہے دھنگا لیا آدیسہ کے لیے در سے گالیں گے لیا آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے پیشانی ایسے گال دیا یہاں تھا پھر ادھر سے یہاں سے لے آیا اگر سوارا چہرہ نہیں ہوا پھر ادھر سے ادھر لیں یہ ایک مرتبہ ہوئی اسی طرح دوسری مرتبہ کریں گے اسی طرح تیسری مرتبہ کریں گے یعنی یہ چہرہ میرا یہاں سے بہائیں یہاں پڑھ لیں گے پھر ادھر سے یہاں پڑھ لیں گے پھر ادھر سے یہاں پڑھ لیں گے آپ نے یہ بات دہتیارت رکھنی ہے جب آپ نے ایک دفعہ پانی ادھر سے یہاں لے گیا ہے واپس پانی نہ لے گے جائے واپس پانی جیسے میں نے آپ کو بزو کا طریقہ سکھایا تھا اسی طرح غصل ہے غصل میں بھی اپنے پانی کو ضائع ہو جائے دینا نہیں بلا وجہ نہیں ضائع ہو جائے اب یہ چہرہ دل گیا چہرہ دونے کے بعد کیا کریں گے اب دائعہ بازو لیں گے اب یہ ہے مزیف کا دائعہ بازو اب جب دائعہ بازو لیں گے ہم نے پانی یہاں سے پکڑ گا پانی یہاں سے نیچے لے گا جائے اب یہ نیچے جا رہا ہے یہاں تک آدھے بازو تک لے جائیں یہ ایک مرتبہ دلنے میں آئے گا پھر یہاں سے شروع کریں پھر نیچے پھر تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کریں گے تین مرتبہ اس کو دھوئیں گے تو اب آپ کی وقار یہ ہمارا سنن طریقہ مکمل ہو جائے اسی طرح بایا بازو بائے بازو میں بھی ہم نے اوپر سے نیچے کی طرف لے کر آئیں گے اور باخص پانی نہیں گرائے گی جب آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف لے آئے تو پھر وہ جو مدہ بنانا ہے یا لوٹہ کچھ بھی ہے اس کو سیدھا کر کے پھر یہاں سے دو مرتبہ پھر یہاں سے تین مرتبہ اب یہ تین مرتبہ یہ بھی مکمل ہوگی پھر جو گسر دینے والا ہے اسے چاہئے کہ تھوڑا سا پانی ڈالیے ہاتھوں پر اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح بس کر دینا ہاتھ تاروں ہاتھ تار ہاتھوں کے ساتھ ہم نے میت کو کروانا ہے خود نہیں اس کیا مسحہ سر کا مسحہ سر کا مسحہ کرانے کے لیے آپ نے اسی طرح ایسے یہ کر جائیں پھر میت کا سر ایسے تیشے یہ کریں پھر اسی طرح اس کے کاموں کا پھر اسی طرح اس کے گردن کا مسحہ کرنے کے بعد یہ بھی طریقہ مکمل ہوگا پھر اپنے آجانے پاؤں کی طرح پاؤں میں یہ جو پاؤں کی انگلیاں پاؤں کے سیرے سے ہم نے شروع کرنا ہے پاؤں کے سیرے سے ایسے بہاتے لائیں ایسے نیچے کی طرح یہ ایک مرتبہ پھر سیرے سے بہائیں دخلوں سمیں دو مرتبہ پھر اسی طرح تین مرتبہ اسی طرح آپ نے بہائے پاؤں کو دولا جب اگر آپ نے تین مرتبہ بہائے پاؤں دولیا آپ یہ بوسن یہاں تاکھ مکمل ہوا اب اگلی صورت کیا ہے اگلی صورت یہ ہے کہ اگر میت کی سار کے بار بھی ہوتے ہیں اور داری مبارک بھی ہیں تو ہم نے پہلے سار کے باروں کو دونا ہے حسابل نگا سار کے باروں کو دوئیں اور داری مبارک بھی دوئیں دو لوگوں کو دوئیں سار کے باروں کو دوئیں گے اور داری مبارک بھی دوئیں گے دونے کے بعد جو آخری رہ جاتا ہے ہر وہ یہ ہے کہ کافور کا پانی لے دو روٹی میاں ملتے ہیں سفیز رانگی اس سے پہلے ہم نے یہ کرتا ہے کہ بیت کا یہ دایا یہ ہے بایا یہ ہے دایا یہ ہے بایا ہم نے بیت کو بایا پہلوں پر ایسے لکھا دے گا ایسے لکھانے کے بعد تلیک پکڑے رکھے گا دوسرا یہ پانی نیچے سے ہی سے پھر سارا پہائے آگے سارا پہائے پھر ایسے پانی کو تھوڑا اٹھا کے پھر ایسے پھر ایسے پھر پانی کو اچھی طرح بہا لیا جائے یہ اب یہ ہو گیا دایاں اس کے بعد مہیت کو دائے طرف لٹاتے ہوئے اب بایاں طرف دونا ہے ایسے نیچے سے سارا دو لیں فرنٹ سے اور اس کے بعد اس کو ہاتھوں کو اٹھائیں اور ایسے بھی اس کو اچھی طرح دو لیا جائے یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے جو اگلا طریقہ افلاع کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میت کو ایسے سہارا لے کے ہوئے تھوڑا بٹھائی جائے اب دائیں آپ کے ساتھ تھوڑا سا پیٹ کو ملے اگر کوئی چیز سہار ہوتی بھی ہے تو اس کو پانی کے ساتھ دو لیا جائے پانی کے ساتھ دو لیا جائے ٹھیک ہے تو وہ جب پانی کے ساتھ دو لیے گھسل کو دوبارہ روپیٹ کر دے کی ضرورت ہے نہیں اس کے بعد تفوری پانی لے پانی کے بعد ہم نے اس ساتھ سے شروع کرنا ہے کوئی اینڈ تک پانی ایک دفعہ مکمل بہا دیا جائے تو اس طرح گھسل دینا اب اپسی نکار یہ اسلام کا طریقہ کیسے اب آپ کو سکھایا گیا اب گھسل یہاں تک مکمل ہو ہم نے پہلے سیشن میں یہ سنا کہ جب کوئی قریب مرب ہو تو کیا کرنا چاہیے بھی ہم نے یہ سنا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے تیسرے نمبر پر تختہ کو کیسے دنگی دینی ہے اور مئیت کو رکھنے کے بعد سب سے پہلے اس کے پپڑے جدا کیا جائے اور اس کے بعد خات اور پر اس کے ستر کو ڈاپا جائے ستر کو ڈاپا جائے نہ کوئی دیکھیں نہ کوئی دیکھنے کی کوشش کریں یہ اس کے لئے جائزر نہیں اس کے بعد عسل کا یہ مکمل طریقہ آپ نے سیکھا جو اگر اس کے پپڑا ہے وہ یہ ہے ہمارے پاس کہ مئیت کو کفن کیسے پہنے آیا گے وہ انشاءاللہ آپ کل کے سیشن سے رکھیں گے کہ مئیت کو کفن کیسے دینا ہے اور جب کفن دے چکنا ہے اس کے واقعے میں یہ ہے کہ مئیت کو جب چار پائی میں رکھ کے کندہ کی صلاح دینا یہ بھی بڑا احمد صلاح ہے کہ مئیت کو کندہ کیسے دیا جائے گا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پرائٹیکل سکھائے گی کیونکہ مئیت کو کندہ دینے والے کی بھی بڑی فضیلت ہے بڑے برکات ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی نے زندگی رکھی تو کال اس سے آگے بڑھیں گے